فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے جوکوں میں دوسروں کے خلاف سازش کرتی ہیں تہزیب وہ اس کے معبادل اثرات سے خود بھی محفوظ نہیں رہ سکتی اسی معاملے میں دیکھ لو انہوں نے دیگر اقوام کو چائے اور سگریٹ کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی آج ان کی اپنی نوجوان نسل کا کیا حشر ہو رہا ہے تم تھوڑے سے جذباتی ہو گئے علی تہزیب نے کہا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ تمہاری قوم بھی انگریزوں کی ڈسی ہوئی ہے یہ حقیقت ہے تہزیب کہ میں اس معاملے میں جذباتی ہو جاتا ہوں ہم ڈیڑھ سو سال غلامی کے اثرات سے ابھی تک نہیں نکل سکے ہمارے سیدھے سادے لوگوں نے انگریز کی دی ہوئی لانتوں کے تو ہنسی خوشی اپنے گلوں میں ڈال رکھے ہیں حکمران طبقہ الگ انگریزی ماحول کا پروردے ہے قوم کو غلامی کے اثرات سے نکالنا ان کی ذمہ داری ہے مگر ان کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی ہے عملاً اب بھی ہمارے ہاں انگریز کی حکمرانی ہے کچھ بھی ہو علی مجھے ان لوگوں سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے انسانیت کے ناتے جو کچھ بھی کیا اس میں بھی تو ان کا حکمران تب کا ہی سرگرم عمل تھا عام آدمی تو اس میں شریک نہیں تھا ہر جگہ یہی ہوتا ہے تہزیب خواص کی غلطیوں کی سزا عوام کو بگتنا پڑتی ہے میرے لہجے میں تلخی اترائی ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو اس میں تاجب کی کون سی بات ہے تم میرے آئیڈیل ہو علی مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے ان قابل رہن لوگوں کے لیے تمہارا طرز فکر خاصا بے رہمانہ ہے واقعی یہ قومیں ہمدردی کی مستحق ہیں میں نے تنزیہ لہجے میں کہا یہ قومیں جنہوں نے ایٹم اور ہائیڈروجن بم جیسے بیانک ہتھیار ایجاد کر کے پوری دنیا کے معصوم و بے گنا لوگوں پر ناگہانی موت کے سائے مسلط کر رکھے ہیں ان میں ان لوگوں کا کیا قصور حیلی اس کے ذمہ دار تو مٹھی بر افراد ہیں ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو ایسی محلق ایجادات کو اچھا سمجھتا ہے مجھے بتاؤ تحزیب کے ڈی فوسٹر نے جو فارمولے چرائے ہیں ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑنے والے کن ممالک کے ایجنٹ ہیں کیا کوئی ترقی پذیر ملک بھی اس چکر میں پڑا تم ٹھیک کیا رہے ہو علی لیکن اگر ڈی فوسٹر کے مسروق کا فارمولے کسی اور ملک کے ہاتھ لگ گئے تو کیا ہوگا ویسے تو اس مشن کی انچارج تم ہو تم اس سلسلے میں جو بھی قدم اٹھاؤ گی میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن اگر کسی موقع پر تم نے اس مشن سے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو میں تم سے معذرت کر لوں گا مسروق کا فارمولے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنے کے بعد ہی میں کوئی اور کام کر سکوں گا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اس کے سی ہاتھ اٹھا سکتی ہوں تہزیب نے حیرت سے پوچھا میں جانتا ہوں کہ تم بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہو میں نے مسکرا کر کہا میں نے تو صرف مفروضے کے طور پر یہ بات کہی تھی میں خاصی تھکن محسوس کر رہی ہوں علی تہزیب ایک بستر پر دراز ہوتے ہوئے بولی کیا خیال ہے کچھ دیر آرام نہ کر لیں سفر میں تھکن تو ہو ہی جاتی ہے میں بھی کسلمندی محسوس کر رہا ہوں لیکن میری تھکن آرام کرنے سے نہیں کچھ دیر کھلی ہوا میں گزارنے سے دور ہوگی تم آرام کرو میں ذرا باہر گھوم پھراؤں تہزیب نے آنکھیں بند کر لیں اور میں چھولداری سے باہر نکل آیا سورج مغرب کی طرف جھک چلا تھا شام اترائی تھی اور سرسبز میدانوں میں ہپیوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ نظر آ رہے تھے چرس کے کسیف دوئے کے مرغولے فضاء میں چکراتے پھر رہے تھے ہر طرف سے ترہ ترہ کے نشوں کی بو آ رہی تھی اندر کی بنسبت باہر زیادہ گھٹن تھی میں درمیانہ رفتار سے ان کے درمیان سے گزرنے لگا ان میں سے بیشتر تو نشے میں مدہوش دنیا و مافیا سے بے خبر تھے ورنہ میرا ارادہ تھا کہ کنگ اٹلس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اب میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا یہ کام بعد میں کسی اور ذریعہ سے بھی ہو سکتا تھا میں چاروں طرف دیکھتا ہوا چل رہا تھا کوشش یہ تھی کہ ہر شخص پر کم از کم ایک سرسری نظر ضرور پڑ جائے ایک امید تھی کہ شاید کہیں کوئی کام کا آدمی نظر آ جائے دفتن میرے پیروں سے کوئی چیز ٹکرائی اور میں سملنے کی انتہائی کوشش کرنے کی باوجود لڑکڑاتا ہوا چند قدم آگے جا گرا میں موہ کے بل گرا تھا اور اگر میں نے ہاتھ نہ ٹیک دی ہوتے تو کم از کم میری نقصیر تو ضرور پھوٹ گئی ہوتی دیکھ کر نہیں چلتے اندہ ہو کیا میں نے اپنے اکب سے ایک دار سنی اور پھرتی کے ساتھ اٹھ بیٹھا میں نے پلٹ کر دیکھا وہ چار افراد تھے جو اپنے ہلیوں سے ہی انڈے معلوم ہو رہے تھے وہ سب جینز اور جاکٹ میں ملبوس تھے جسمانی طور پر توانا تھے اور سب کی ہاتھوں میں بیر کے ٹن تھے میں سمجھ گیا کہ وہ کنگ اٹلس کے پالتو لفنگے تھے اور ان میں سے ایک نے جان بوجھ کر مجھے گرایا تھا میں ان چاروں کو پہلے نہیں دیکھ سکا تھا اسی لئے کہ اس وقت میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا میری بے خبری سے فائدہ اٹھا کر ان میں سے ایک نے مجھے اڑنگا لگا کر گرا دیا تھا میں کھڑا ہو گیا وہ سب مجھے ہی گو رہے تھے میں اندہ نہیں ہوں میں نے پرسکون لہجے میں کہا تم نے جان بوجھ کر مجھے گرایا ہے میں نے گنی موچوں والے اس شخص کو گورا جس پر مجھے شبا تھا کہ مجھے گرانے کی حرکت اس نے کی ہے بکواس کرتا ہے گنی موچوں والا گرجہ الزام لگاتا ہے تجھے معلوم نہیں ہے کہ تُو کس سے گفتگو کر رہا ہے ہاں مجھے بالکل نہیں معلوم کہ تم کون ہو میں تو یہاں اجنبی ہوں ایک سیاہ سیاہ کے بچے تجھے اپنی اس حرکت کی معافی مانگنی پڑے گی ٹونی پر الزام لگانے والے اپاہ جہو جائے کرتے ہیں میں نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا میں نے کہا اس کے برقس تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو بہت نڈر معلوم ہوتا ہے کیسا چبا چبا کر باتیں کر رہا ہے ٹونی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا مارو سالے کو ان میں سے ایک نے جس کے بائیں گال پر چاکو کا گہرہ زخم نظر آ رہا تھا بیر کے ٹن سے ایک طویل گوٹ لے کر کہا اور خالی ٹن بے پروائی سے مجھ پر اچھال دیا میں نے اپنا چہرہ تیزے سے ایک طرف نہ جھکا لیا ہوتا تو بیر کا ٹن میرے مو پر پڑا ہوتا میں تجھے ایک موقع اور دے رہا ہوں معافی مانگ لے ورنہ اس خوبصورت چہرے کا برتا بنا دوں گا ٹونی غرائی غلطی میری ہوتی تو ضرور معافی مانگ لے تھا مگر غلطی میری نہیں ہے بلکہ زیادتی تم نے کی ہے تو لاتوں کا بوت معلوم ہوتا ہے باتوں سے نہیں مانے گا اس نے کہا اور کھڑا ہو گیا اس کے تینوں ساتھی یوں بے تعلقی سے بیٹھے تھے جیسے ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اطراف میں بکھرے ہوئے ہی پی تو پہلے ہی اپنی اپنی کھال میں مست تھے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کے گردوں پیش کیا ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں دفتن میں نے بلند آواز سے کہا اور دوسری طرف جانے کے لیے مڑ گیا مگر میں چند قدم سے زیادہ نہ چل سکا ٹونی نے اکب سے مجھ پر چھلانگ لگائی اور مجھے دور تک رگیتہ چلا گیا میرے مو سے کرا نکلی اور میں خود کو چھڑانے کے لیے جدو جہد کرنے لگا ٹونی خاصا جسیم اور طاقتور آدمی تھا اس نے مجھے پوری طرح جکڑ لیا تھا اور مجھے بری طرح رگڑے لگا رہا تھا ممہ مجھے چھوڑ دو میں نے بمشکل کہا تو مجھے کیوں مار رہے ہو تو نے ٹونی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی اس نے میری گدی پر ایک زوردار گنسہ رسید کیا اور میری آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ کر رہ گئے مجھے چھوڑ دو میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے چلا جاؤں گا میں نے کمزور سی آواز میں کہا چلا جائے گا اس نے ایک بیانک کہہ کہا لگایا ٹونی کے مو پر تھوک کر چلا جائے گا تو دنیا کیا کہے گی نہیں تو مجھ سے معافی مانگے بغیر یہاں سے جا بھی نہیں سکتا میں نے پوری قوت صرف کر کے اس کی گریفت سے نکلنے کی کوشش کی بگر یہ ممکن نہ ہو سکا میں نے اس کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا اس کا جسم کسی چٹان کی طرح ٹھوس تھا اور وہ طاقت کا پہاڑ معلوم ہو رہا تھا میرے ساتھ مشکل یہ تھی کہ میں یہاں کوئی ہنگامہ برپا کر کے خود کو نمائع کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا اسی لئے میں نے سوچا تھا کہ اس سے تھوڑا بہت پٹ کے معافی مانگ لوں گا لیکن اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر میں نے اسے فوراں معافی نہ مانگی تو وہ میرا کچومر بنا کر رکھ دے گا مم میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا میں نے اسے معذرت لینے میں ہی آفیت جانی معافی اس طرح مانگی جاتی ہے وہ میری پشت پر گھٹنا ٹیکتے ہوئے غور آیا ٹھیک سے معافی مانگو اور کیا کہوں میں کراہا وعدہ تو کر رہا ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا یہ کہہ کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دو وہ دانت پیس کر بولا مجھے معاف کر دو ٹونی میں نے انتہائی بے بسی کے عالم میں کہا میرا روور وہاں غصے کے مارے سلگ رہا تھا غلطی مجھ سے ہی ہوئی تھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اس نے میرے سر کے بال مٹھی میں جکڑ کر میرا مو زمین پر رگڑ دیا جا بچہ سمجھ کے تجھے معاف کر رہا ہوں ورنہ جی تو یہی چاہ رہا ہے کہ تیرے جسم کا ریشہ ریشہ ادھیڑ کر رکھ دوں وہ ایک جٹکے سے مجھے چھوڑ کر ہٹ گیا اور میں سر جٹک کر اپنی آنکھوں کے سامنے چھا جانے والی دن سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا مزہ نہیں آیا ٹونی اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا جو اب اٹھ کر وہیں آگئے تھے یہ تو بہت بودہ ثابت ہوا اس کی قسمت ہی اچھی تھی کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہماکت نہیں کی ٹونی نے نفرت سے ایک طرف تھوکتے ہوئے کہا ورنہ یہ اپنے پیروں پر چل کر نہیں جا سکتا تھا میں بادکت تمام اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو سکا ٹونی نے بڑی بے دردی سے مجھ پر تباہ آزمائی کی تھی وہ لوگ کھڑے ہرزہ سرائیاں کر رہے تھے اور میں سب کچھ سن کر بھی خاموش رہنے پر مجبور تھا میں کھڑا ہونے کے بعد ان کے طرف دیکھے بغیر ایک طرف چل پڑا میری چال میں خفیف سی لڑکڑا ہٹ تھی لیکن چند ہی قدم چلنے کے بعد اس لڑکڑا ہٹ میں یک لخت ہی اضافہ ہو گیا اگب سے میری پشت پر ایک برپور لات پڑی تھی اور میں اپنا توازن کھو کر ایک بار پھر زمین چاٹنے پر مجبور ہو گیا ان چاروں نے بیک وقت وحشیانہ انداز میں کہہ کہہ لگائے میں نے اٹھنے کی بہت تیزی دکھائی غصے کی ایک شدید لہر نے میرے وجود کو اپنی گریفت میں لے لیا تھا میرا جی جا رہا تھا کہ ان چاروں پر جپٹ پڑوں لیکن میرے پیروں میں مسلحت کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی غصے کی لہر کو میں نے اپنے دماغ تک نہیں پہنچنے دیا تھا پھرتلا تو بہت ہے ان میں سے ایک ہنس کر بولا اٹھنے میں کتنی تیزی دکھائی ہے معلوم ہوتا ہے ٹونی تم نے اس کی پٹائی ٹھیک سے نہیں کی ورنہ یہ اتنی تیزی کبھی نہ دکھا باتا ایک اور غنڈے نے ٹونی سے کہا ٹونی کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی مار کھانے کے بعد یقیناً بے ہوش ہو گیا ہوتا جبکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا اور یہ چیز اسے حیران کر دینے کے لیے بہت کافی تھی جوان آدمی ہے نا اسی لیے اس وقت مار سائے گیا صبح جب سو کر اٹھے گا تو اس کا جوڑ جوڑ درد کر رہا ہوگا ٹونی نے کندے جٹک کر کہا تم لوگ آخر کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو میں رو دینے والی آواز میں بولا مجھے جانے کیوں نہیں دیتے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جاؤ تم چلے جاؤ ٹونی میری طرف بڑھتے ہوئے بولا اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا میں ایک بار پھر جانے کے لیے پلٹنے لگا لیکن ابھی میں پوری طرح پلٹنے بھی نہیں پایا تھا کہ ٹونی کا بھرپور تھپڑ میری گال پر پڑا اور میں کسی درخت کے کٹے ہوئے دنے کی طرح زمین پر گر پڑا اس بار میری آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرہ چھا گیا مگر میرے ہوش و حواظ زائل نہیں ہوئے تھے ان چاروں کے وحشیانہ کہہ گہے میری سماعت کو چھید رہے تھے یہ تھپڑ اس بات کی علامت ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے ٹونی کی نفرت انگیزہ آواز سنائی دی مگر میں نے دم سادے رکھنے میں ہی آفیت جانی ان بدماشوں کی فطرت اچھی طرح سمجھ میں آگئی تھی وہ کسی کمزور شخص کی بیبسی سے لطف اندوز ہونے والے لوگ تھے صفاق اور بے رحم لیکن سوال یہ تھا کہ صرف میں ہی ان کا نشانہ کیوں بنا وہاں میرے علاوہ ہزاروں لوگ اور بھی تھے انہوں نے کسی اور کے ساتھ یہ حرکت کیوں نہیں کی اگر یہ اتفاق تھا تو بڑا ناقابل یقین قسم کا اتفاق تھا اور اگر اس کے پیچھے کوئی مہرک تھا تو یہ بے حد خطرناک بات تھی اس کا مطلب تھا کہ میری اور تہذیب کی یہاں آمد بھی راز نہیں رہی مجھے بے حصو حرکت پڑے دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے رخصت ہوئے تو میری جان میں جان آئی کچھ دیر یوں ہی پڑے رہنے سے میری توانائیاں قدر بحال ہو گئی تھی میں نے اٹھ کر کپڑے جاڑے اور اپنا بگڑا ہوا حلیہ ممکنہ حد تک درست کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑا ہیپیوں کے غول پہلے ہی کی معنی نشے میں بدمس تھے انہوں نے شاید آنکھ اٹھا کر دیکھنے تک کی زہمت نہ کی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اگر دیکھا بھی ہوگا تو قطعی بے تعلقی کے ساتھ انہیں اپنے اور اپنے نشے کے سواد دنیا کی کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں تھی میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بوجل قدموں سے چل رہا تھا میں ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہا تھا ان نشے بازوں سے کسی قسم کی مدد کی توقع رکھنا بترین ہماکت ہوتی میں کچھ ہی دور گیا ہوں گا کہ دفتن میری سمات سے ایک حسین نسوانی آواز ٹکرائی تم کہاں جا رہے ہو نوجوان یہاں آؤ کچھ دیر میرے پاس بھی بیٹھو میں نے نگاہ اٹھا کر آواز قسم دیکھا وہ اپنی آواز کی طرح خود بھی بے حد حسین تھی اور اس کا مخاطب میں ہی تھا وہ ایک ٹیلے پر بیٹھی متوقع نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اس کے کھلے ہوئے شید رنگ بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے جن پر اس کے اکب سے ڈوبتے ہوئے سورج کی نارنجی کرنے پڑنے سے ان کا رنگ اور بھی نکرا نکرا سا معلوم ہو رہا تھا اس کی آنکھوں کی رنگت نیلی تھی اور اس کی جلد کی سفید رنگت سورج کی کرنوں کی وجہ سے ہلکے گلابی رنگ کی معلوم ہو رہی تھی اس کے نیم والبوں پر استقبالیا مسکراہت سجی تھی میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس کی طرف بڑھ گیا غالباً تم نے مجھے ہی آواز دی تھی میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر کہا مگر ہم ایک دوسرے سے واقف تو نہیں ہیں شاید کوئی بات نہیں وہ مسکرائی ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اجنبی ہی رہیں کچھ دیر بعد یہ اجنبیت ختم بھی ہو سکتی ہے آو بیٹھو اس نے ذرا سا کسک کر میرے لیے جگہ بنائی تم کتنے روز سے نہیں نہائی ہو میں نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا میں ہپی ہوں اور ایک ہپی کو اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کی صفائی کی فکر ستاتی رہتی ہے اوہو میں نے شاید غلط سوال کر لیا میں نے بوکھلا کر کہا میں ہپی ازم کے بارے میں لیکچر سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا تم یہ بتاؤ تم نے مجھے کیوں بلایا تھا ویسے ہی بلا لیا تھا اکیلے بور ہو رہی تھی تم بھی اکیلے نظر آئے اس لیے آواز دے کر بلا لیا میں نے اسے بے اعتباری سے دیکھا میرے لاوہ اور بھی تو بہت سے لوگ تنہا ہوں گے میں نے کہا پھر میں ہی کیوں دراصل مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی وہ ججکتے ہوئے بولی میں نے تمہیں ٹونی کے ہاتھوں پٹتے دیکھا تھا اوہ تو یہ بات ہے میں نے دل میں سوچا اور مجھے دفعہ تنہی اس سے دلچسپی پیدا ہو گئی کیا تم ٹونی سے واقف ہو میں نے پوچھا ٹونی اور اس کے ساتھیوں سے کون واقف نہیں ہے یہاں انہی لوگوں کی حکومت ہے لیکن میں نے تو سنا تھا کہ یہاں کا کرتا درتا کنگ اٹلس نامی کوئی شخص ہے تم نے ٹھیک سنا ہے اصل آدمی کنگ اٹلس ہی ہے اور یہ لوگ اسی کے پالتو گنڈے ہیں ٹونی کو اس کا دست راست سمجھا جاتا ہے تم یہاں کب سے مقیم ہو ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے شاید اس نے کہا تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے میری ہی پٹائے کیوں کی یہاں اور بھی تو بہت سے لوگ موجود ہیں پھر میرا تو قصور بھی کوئی نہیں تھا روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ان کا نشانہ بنتا ہے عام لوگوں کو تو بے ہوش کرنے کے لیے ٹونی کا ایک ہی ہاتھ کافی ہوتا ہے مجھے تم پر حیرت ہو رہی ہے کہ آخر تم اپنے پیروں پر کیسے چل رہے ہو جانتی ہو اس نے خود ٹانگ اڑا کر مجھے گرایا تھا اور اس کے بعد مجھ پر الزام لگانے لگا کہ میں نے اس کے ٹھوکر ماری ہے ایسی عرکتیں کرنا ان کا معمول ہے خود ہی دوسروں سے چھیٹ چھار کرتے ہیں اور اگر کوئی احتجاج کرے تو اس کی شامت آ جاتی ہے واہ یہ بھی کوئی بات ہوئی میں نے غسیلہ لہجے میں کہا یہ تو کھلی ہوئی داندلی ہے میں کنگ اٹلس سے شکایت کروں گا کنگ اٹلس تک پہنچو گے کیسے وہ میری چہرے کے سامنے ہاتھ نچا کر بولی کیوں کیا وہ کسی سے نہیں ملتا میں نے کہا معلوم نہیں وہ بے پروائی سے بولی میں نے اسے کسی سے ملتے نہیں دیکھا اور پھر وہ تنہا تو ہوتا نہیں اس کے باڈی گارڈز ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں کوئی بات نہیں میں سر ہلا کر بولا بس وہ ایک بار مجھے نظر آ جائے پھر تم دیکھنا کیسی شکایت کرتا ہوں اس ٹونی کے بچے کی میرا مشورہ مانو تو جو کچھ ہوا اسے بھول جانے کی کوشش کرو تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا تو کیا میں اپنے خلاف ہونے والے ظلم پر احتجاج بھی نہ کروں ان لوگوں کا جو جی چاہے کرتے پھریں ہاں اس نے سنجیدگی سے کہا وہ بڑے صفاق لوگ ہیں اگر تم اس حماقت کے مرتقب ہوئے تو میرا اندازہ ہے کہ اس کے بعد وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے دیکھا جائے گا میں نے بے پروائی سے کہا اس بار تو میں نے ٹونی کا لحاظ کر لیا ہے لیکن اب اگر وہ مجھ سے الجا تو میں اسے مزہ چھکا دوں گا وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی ہاں تم ایسے ہی سورما نظر آتے ہو دیکھ لینا میں نے بنا کر کہا ابھی تو تم میرا مزاک اڑا رہی ہو لیکن تم دیکھنا میں اس کا کیا حشر کروں گا اگر وہ مجھ سے الجا تو مجھے افسوس ہوگا وہ طویل سانس لے کر بولی کس بات کا افسوس ہوگا میں نے پوچھا کتنا دلکش چہرہ ہے وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی خدا جانے ان سے پٹنے کے بعد پہچانے جانے کے قابل بھی رہو گے یا نہیں تو تمہیں کیوں افسوس ہوگا میں نے جنجلانے کی اداکاری کی تم کون سی میری رشتے دار ہو رشتے داری تو دور کی بات ہے میں تو تمہارے نام تک سے واقف نہیں ہوں معلوم نہیں کون ہو ہپی تو ہرگز نہیں ہو نشے کے عادے بھی معلوم نہیں ہوتے تم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے جو میں بتاؤں میں نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا مگر اس کی بات پر میرے کان ضرور کھڑے ہو گئے تھے میں خود کو نمائیہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر میں نمائیہ ہو چکا تھا اس نے اس پہلو پر تو غور کیا ہی نہیں تھا کہ ان کیمپوں کا رخ کرنے والے سو فیصد نشے باز لوگ ہوتے ہیں تفریحاں وہاں کوئی نہیں آتا ظاہر ہے اگر وہاں ایسا کوئی شخص دکھائی دے جو نشہ نہ کرتا ہو تو وہ خود بخود مشکوک ہو جائے گا میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ٹونی اور اس کے ساتھیوں سے نہیں الجا تھا میری خاموشی کی وجہ سے انہوں نے مجھے کوئی عام آدمی ہی سمجھا ہوگا لیکن اگر میں ان سے الج پڑتا تو اس کے بعد اس کیمپ میں میرا رہنا ناممکن ہو جاتا ناراض کیوں ہو رہے ہو وہ ہس کر بولی میرا نام رومیلا ہے تمہاری طرح تمہارا نام بھی خوبصورت ہے شکریہ وہ ادائی دلبری سے مسکرائی آؤ تمہیں اپنی چھولداری میں لے چلوں چلو میں نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن کیا تم اکیلی ہو تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے تھا ایک آج صبح مجھے چھوڑ کر بھاگا شاید زیادہ دنوں تک میرے اخراجات برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا مجھے اس کی بات سے دچکہ لگا لیکن یہ تو ان کا دستور تھا سفید فامو کے لیے شادی کے بغیر ساتھ رہنا معیوب نہیں تھا لہٰذا مجھے کیا وہ مجھے اپنی چھولداری تک لے گئی آؤ اندر آ جاؤ اس نے کہا نہیں بس اب میں جاؤں گا میں نے اندر جانے سے پہلو تہی کرتے ہوئے کہا آ جاؤنا اس نے آنکھیں نکالی میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گی اس نے میرا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا میں ناچار اندر داخل ہو گیا اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی مجھے بیٹھنا ہی پڑا میں تمہیں کیسے لگتی ہوں اس نے مجھ سے پوچھا میں تمہارے اس سوال کا مقصد نہیں سمجھا رومیلا میں نے حیرت سے پلکیں جبکائیں میرا مطلب ہے شکل و صورت اور جسم کے اعتبار سے کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی تم غیر معمولی طور پر حسین ہو میں نے کہا لیکن میں اب بھی نہیں سمجھ سکا کہ تم مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو کیا تم میرا قرب نہیں حاصل کرنا چاہتے اس نے میرا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا مجھے اس کی ایسی کوئی خاص خواہش تو نہیں تھی تاہم اس وقت مجھے تمہارا قرب حاصل تو ہے میں مکمل قرب کی بات کر رہی ہوں تم اگر چاہو تو صرف دس مارک کے عفض مجھے حاصل کر سکتے ہو بکاؤ مال سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی رومیلا میں نے تلخی سے کہا خواہ وہ کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو اگر یہ بات ہے تو تم کچھ بھی مت دینا آؤ اس نے دونوں ہاتھ میری طرف پھیلاتے ہوئے کہا پکے پھل کی طرح خود کو دوسروں کی آغوش میں گرا دینے والے لڑکیوں سے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں بلکہ مجھے ان سے نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے غلط نہ سمجھو رومیلا برائی ہوئی آواز میں بولی میرا ساتھی مجھے دغا دے گیا اور اب میرے پاس ایک دیلا بھی نہیں ہے جانتے ہو صبح سے نشا کرنا تو در کنار میں نے کچھ کھایا تک نہیں میں نے خود کو بروقت سنبھا لیا اس سے ناسیحانہ گفتگو کر کے میں خود کو اس کی نظروں میں مشکوک کر دیتا لہٰذا مجھے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا چاہیے تھا کہ وہ مجھے بھی کوئی آوارہ گرد ہی سمجھتی ابھی کچھ نہیں بگڑا تھا میں نے جو چند الٹی سیدھی باتیں کی تھی ان کی تلافی کی جا سکتی تھی اوہو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے متاسفانہ انداز میں کہا تمہارا تو نشا اکھر رہا ہوگا میں نے بمشکل خود کو سنبھالے رکھا لیکن اب میری قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی ہو سکے تو ویسی ہی میری کچھ مدد کر دو میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بولوں گی احسان کی بات مت کرو رومیلا ایک ہپی کی مدد کرنا دوسرے ہپی پر فرض ہوتا ہے تم ہپی؟ اس نے حیرت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا میرے ہلیہ پر مت جاؤ ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی اپنا ہلیہ بھی تبدیل کر لے نہیں ہلیہ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن اگر تم ہپی ہوتے تو میری آفر کبھی نہ ٹھکراتے سخت شرمندہ ہوں کہ میں ابھی تک پوری طرح ہپی نہیں ہو سکا بہت سی بری آتیں اب بھی موجود ہیں مجھ میں میں نے کہا اور جیب میں سے پرس نکال کر اس میں سے سو مارک کا نوٹ کھینچ کر رومیلا کی طرف بڑھا دیا سو مارک کا نوٹ دیکھ کر رومیلا کی آنکھیں فرت حیرت سے پھیل گئیں اس نے جلدی سے نوٹ میرے ہاتھ سے اچھک کر اپنے بلاوز کے گریبان میں اڑس لیا تم بہت اچھے آدمی ہو رومیلا نے کہا جب بھی تمہارے نظریات تبدیل ہوں میرے پاس چلے آنا تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے رومیلا اگر کبھی ایسا ہوا تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اب میں چلتا ہوں میں نے کہا اور اس کی چھولداری سے نکل آیا اس نے بھی مجھے نہیں روکا تھا رکم ہاتھ آتے ہی یقیناً اسے اپنے نشہ کی فگر پڑ گئی ہوگی سورج گروب ہو چکا تھا کیمپ کی خیموں میں کیروسین لیمپ روشن ہو گئے تھے اور کیمپ کے چوبی کیابنوں میں جنریٹر کے ذریعے بجلی سپلائی ہو رہی تھی میرا رخ اپنی چھولداری کی طرف تھا